بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہوم میکنگ بائر اکسانہ چینل میں میں حاضر ہوں آج میں جس پودے کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ہے فالسہ پہلے بھی میں نے آپ کو ایک دن اپنے سین میں لگے ہوئے عام کے پودے کے بارے میں بتایا تھا تو آج آپ کو فالسے کے بارے میں بتا رہی ہوں بہت دنوں سے ویٹ کر رہی تھی کچھا فالسہ لگا ہوا تھا پاک نہیں رہا تھا اب یہ پاک گئے ہیں تو میں نے کہا دونوں چیزوں کا ویو ہو جائے گا کچھے فالسے کا بھی اور پکے کا بھی فالسہ موسم گرمہ کا مشہور پھل ہے فالسہ زیادر جنوبی پنجاب ملتان کے علاقے میں پایا جاتا ہے فالسے کا کچھا پھل سبز جبکہ پک کر سرخ اور کالا ہو جاتا ہے ملتان کے علاقے میں اس کے بہت سے بغات ہیں فالسے کا درخت جھاڑی نمہ ہوتا ہے اور تمام شانخ زمین کے پاس سے مرکزی تنے سے نکلتی ہیں سبز رنگ کے پتے چوڑے ہوتے ہیں فال کا ذائقہ ترش ہے تصیر تھنڈی ہے ملتان کے علاقے سے یہ فال ٹوکریوں میں بھر کر بسوں کی ستوں کے ذریعے لاہور اور دوسرے علاقوں میں دھیجا جاتا ہے موسم گرمہ کے مہینے جون میں جب فال پک جاتا ہے تو علاقے کی مقامی عورتیں سے توڑتی ہیں ان دنوں میں ملتان کے علاقے میں ہر طرف ریڈیوں پر فالسہ نظر آتا ہے اور یہ سبتاں تستا ہوتا ہے ملتان کے علاوہ دوسرے علاقوں میں یہ فال مہنگا بکتا ہے فالسے کے کھٹے مٹھے فال کو بچے بڑے نمک لگا کر بڑے شوق سے کھاتے ہیں فالسے سے مشہور چیز فالسے کا شربت بنتا ہے کسی دن میں آپ کو اپنی سی چینل پر فالسے کا شربت بنانا بھی سکھاؤں گی تازہ شربت بنا کر اسے پیے اسی وقت بھی پیا جا سکتا ہے اور فالسے کا شربت بنا کر بہت نمہ بان کر کے تاسی عرصے کے لیے ہوتا ہے اس کے بہت سے طبی فوائد بھی ہیں خاص طور پر یہ شربت گرمی کا دشمن ہے کچھے فالسے کا بہت ہی اچھا اچار بنتا ہے گرین کا لکہ اس طرح کا فالسے اس کا بہت پیارا سا اچار بنتا ہے اور اچار کی تاثیر بھی تھنڈی ہوتی ہے لوں میں بھی آپ کھائیں گے تو آپ کو گرمی محسوس نہیں ہوگی اور یہ پکتا ہوا فالسے اس کا شربت بنتا ہے اس کے علاوہ اس کا مربع بھی بنتا ہے بعض لوگ اس کی جیلی بھی بناتے ہیں کچھا بھی بچے شوک سے کھاتے ہیں پکا ہوا بھی نمک لگا کر شوک سے کھایا جاتا ہے ہوم میکنگ بائر اخصانہ کو سبسکرائب کریں ویو کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اور بہت سے چیزوں کے ساتھ ہم آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے بہت سے درخت ہیں میرے سامنے جو میں نے آپ کو دکھانے ہیں اللہ حافظ